اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسلی امری والل امتتم من لسانی یفقا و قولی اسلام علیکم ریورس قرم آس کے پرٹرم سے میں ہوں آپ کا دوست قرم شہدار ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزاری شاہد کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سسکر سنٹے کار بزار میں آج ہم دو مہران ایک شراد اور ایک کروڑ چھتر کی کارڈی کا ریویو کریں گے تو ویڈیو کو آگے پڑھاتے ہیں آئیں میرے ساتھ چیتے دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سوزوکی مہران دوہزار بارہ چارتو سے اس کی لوگ دیکھتے ہیں اس کا انٹرچریک کرتے ہیں اس کا انجن دیکھتے ہیں اور پھر آنر سے ہم بات کرتے ہیں بوڈیوائز دیکھیں تو بوڈیوائز میں تھوڑا سا کام ہے پیل کی کنڈیشن سیمیٹی ٹوئیٹی پرسنٹ ہے لیکن بوڈی تھوڑا کام باندھ رہی ہے ریڈ سیٹ کے کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اور بوڈی میں تھوڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور رنگ بھی تھوڑا بہت اترا ہوا ہے باقی ریڈ سیٹ کا بیک دور دیکھتے ہیں اس کی رب لوگ کی اوگتوی کنڈیشن دیکھتے ہیں ربڑے اوگتے پیپل بہتری نالت میں ربڑے بھی اپنی جیلن کنڈیشن میں لگی ہوئی ہیں سیٹے بغیر بھی سافت ستری ہیں پیلر بھی اس کے اس سیٹ کا سافت ستر ہے سپیکر بغیر لگے ہونا اس کے اندر دیش بوڑ کی آپ کنڈیشن دیکھیں دیش بوڑ بھی بھلکو سافت ستر ہے اچھا روپی اس کی رف کنڈیشن کے اندر ہے کیلئے نہیں ہے اب اس کا لف سیٹ کا دور بھی دیکھ لیتے ہیں اسی کنڈیشن بغیرہ یہ لیپ سیٹ کا دور آ گیا ہے ربڑوں کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے اور گتے بھی نورمل کنڈیشن کے اندر ہے پیلر بغیرہ پہ ہلکا بھل کا زنگ ہے اور یہ کناری بھی بھی فینڈر پہ اس کا زنگ آ رہا ہے تو باڈی بارس تو کاری کے اندر کام ہے باک اس کا فرنٹ روڑ دیکھ لیتے ہیں ہیں فرنٹ لیپ دور ہے اس کے گتے بھی نورمل کنڈیشن کے دے رہے ہیں ربڑے بھی ٹھیک لگی ہوئی ہیں پلر بغیرہ پہ ہلکے پھلکے زنگ ہے باقی ٹیکش بوٹ کنڈیشن صحیح ہے سیٹے بغیرہ صاف ہے ٹیکش بوٹ بھی صاف ہے اب اس کے انجنومی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں انجنومی نورمل کنڈیشن پہ کناریوں پہ آہ زنگ بغیرہ لگا ہوا ہے اس کی مین پٹی کے بھی زنگ ہے اور ہلکہ پھلکہ رگ بھی اترا ہوا ہے اسلام علیکم غلق گاڑی کے پر میں ہوتا ہے کونسی گاڑی کونسا موڈل یہ میران ہے 2012 ماندل ویکس ہے اے اسی نہیں ہے نہیں لگوایا بھی نہیں اپنے بات نہیں اچھا گاڑی کے پر میں ہوتا ہے ٹیس کا تک پیٹ اس کا ٹیس کھا تو دوزار ٹک ہے ٹک ہے چھئی اچھے ایسی کے پر اپنی نہیں لگوا ہے چی انجی لگی ہوئی ہے سینڈی پیٹول دون چار گئی ہے دونوں پیٹول بھی ہے سینڈی بھی ہے دونوں برکن میں ہے اس کا چار ستر چار ستر اس میں کچھ کامی پیش ہو جائے گی لازمی دو ہوگا کامی کسی دو ہوگا نمبر کیا سر آپ کا پون نمبر نمبر ازیرو تین سو جی جی پچیس پچاس نو سو اٹھتر نام کیا آپ کا گلاب جرا پر شکریہ ویورس یہ ہے دائی ہٹسو کی شراد نائنٹین ایٹی فور گئی موڈل ہے اور نائنٹین نائنٹین کی ریجسٹریشن ہے کنڈیشن دیکھیں ویل کے بغیرہ لگ ہوئے ہیں گروم ویل کے پنس کے لیف سیڈ بلکل کلیر ہے نیولیش شاور گاڑی ہے آن ایر کے مطابق لندن ایمپورٹ یہ گاڑی ہے اور شراد ہائی رووف ہے اس کی لیف سیڈ آپ نے دیکھی یہ بیگ سیڈ بھی آپ دیکھ لیں باکس کا دور کھولتے ہیں لیف سیڈ کا اور اس کی دور کنڈیشن دیکھ لیں گتوئی کنڈیشن آپ دیکھیں گتے بلکل سافت رہے ہیں اور آن ایر کے مطابق گاڑی انہوں نے بلکل کام کروا کے کھڑی کری ہے اندر سے بھی انٹریل سے بھی شاکر وغیرہ انجن وغیرہ بھی سب کام اس میں پروپر ہوا ہوا ہے اچھا یہ لیف سیڈ کا بیک دور دیکھ لیتے ہیں اسی کنڈیشن بھی بہتری نائر ربڑے بھی اپنی جنڈیشن میں لگی ہوئی ہیں اور کوئی بھی زنگ وغیرہ گاڑی کے اندر نہیں ہے سیٹے بھی اچھے اور کمفرٹیبل لگی ہوئی ہیں یہ اس کا بیک کا لکا گیا بیک وائبر بھی موجود ہے گاڑی نیولی شاور ہے تو کوئی بھی گاڑی کے اندر سکیش وغیرہ نہیں ہے گروہ میں ویل کیپ لگے ہوئے ہیں یہ ریٹ شیٹ کا بیک ڈور ہے اسی کنڈیشن آپ دیکھ لیں دور کی رپڑے بڑے اپنی جنڈیشن میں لگی ہوئی ہیں سیٹے آپ دیکھیں سیٹے بھی ساف ستری ہیں اور اچھے کمفرٹیبل سیٹے ہیں بگی یہ پچھلا ٹرنک ہے اور یہ اس کا انٹریئر آپ چیک کر لیں بہتی ساف سترہ اس کا انٹریئر ہے ڈیش بڑ کے آپ کنڈیشن دیکھ لیں روپ بھی بلکل کلیر ہے کوئی نشانات وغیرہ روپ پہ نہیں ہے اب اس کا ڈرابنگ سیٹ کا ڈور بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اس کے ڈرابر سیٹ کی ڈور کی کنڈیشن ہے اس کی آپ فرینڈ سیٹے وغیرہ دیکھ لیں اچھا سٹیرنگ اس کا مجھے اپنا نہیں لگ رہا آلٹر سٹیرنگ میں لگایا ہے کسی اور گاڑی کا باکی انٹریئر وغیرہ بلکل ساف ست رہا ہے اب اس کا انجن اوم چیک کر لیتے ہیں انٹریئر اور انجن اوم اس کا جینئرن کنڈیشن کے اندر ہے باکی اس کے کوپے وغیرہ چیک کر لیں اونر سے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں اس کے مانگ رہے ہیں تین لاکھ دس ہزار مانگ رہے ہیں یہ اپرشت والی گاڑی ہے لنڈن موڈل سی پیل سی کلیر ہے بیک وائبر ہے ٹیکس اس کا دو ہزار بائس سے کمپلیٹ ہے جی جی پوری شاور ہے اندر سے جینئرن ہے اندر سے جینئرن ہے جی جی کوئی کام نہیں ہے ایک روپے کا بھی کام نہیں جو کام کروایا میں نے کروانا تھا کروالی ہے سب اکی ہر چیز سپرنگ گاڑی میں اکی ہے یہ لنڈن سے آئی ہیں گاڑیاں کم آئی ہیں یہ بیک وائپر والی ڈبل آرپیوں والی گاڑی ہے ہائی روپ چھت والی گاڑی ہے اس کے تین دس تھوڑا بہت ہے دس پندرہ ہزار کا فرق زیورو تھری ڈبل دو ٹو ایٹ تھری فور ڈبل نائن تھری سلمان شیخ دوستو یہ ہے ٹویٹا کرولا نائنٹین سیمیٹی فور کا یہ موڈل ہے اسی کنڈیشن دیکھتے ہیں لیف چیل سے آپ اسی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں نیولی شاور یہ گاڑی ہے تو کوئی سکریش اگرہ گاڑی پہ نہیں ہے بلکل ساف ستری یہ گاڑی ہے ٹیلو کنڈیشن سیمیٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہے بیک ساہب اس کی لکھ دیکھ لیں باقی اس کے ڈور بغیرہ ہم آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے فرنڈ لیف چور اسی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں گتے بھی اس کے بہترین اور ساف سترے گتے لگے ہوئے ہیں رب نے بھی جنڈیشن میں ہے پہ لیف اگر پہ کوئی زنگ نہیں ہے اس کے اب بیک دور کی لیف کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ بھی بلکل ساف سترے گتے ہیں رب نے بھی اپنی جنڈیشن کے اندر ہے انٹرے بھی اس کا بلکل ساف سترہ ہے باقی انٹرے سے بھی آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں پہلے آپ اس کی بیک سیٹ کے لکھ دیکھ لیں چاروں ٹائر بھی اپنی بہترین کنڈیشن کے اندر ہے سیٹ ایوی کنڈیشن ہے الارم لگے ہوئے ہیں گارڈی کے اندر اس کے بیک سیٹ کے رائٹ ٹوڑ دیکھ لیں یہ بھی بلکل ساف سترہ ہے اس کے انٹرے چیک کرتے ہیں سیٹے وغیرہ دیکھتے ہیں سیٹے بھی بلکل ساف ستری نظر آ رہی ہیں یہ دکھیں ویورس اچھی اور کمفرٹی بھی سیٹے لگ رہی ہے اور بیک میرے پر فینسی پردہ بھی لگا ہوا ہے باقی جنڈیشن کے اب کنڈیشن دیکھیں ساف سترہ اس کا جنڈیشن ہے سٹیرنگ ویل آگے اس کا اس کی روف دیکھ لیتے ہیں روف بھی بلکل اس کی کیلئے رہے ہیں اس کا فرنڈ ڈرائیونگ سیٹ کا ڈور دیکھتے ہیں اسی کنڈیشن آپ کو دکھاتے ہیں فرنڈو کا گتہ بھی اور اس کی ربڑے بھی اپنی بہتری نالت میں لگی ہوئی ہے سیٹے بھی ساف ستری ہیں فرنڈ کی اور ڈیچ بورڈ بھی اپنی جنڈیشن کے اندر ہے اندر سے یہ جنڈیشن گاڑی ہے بھار سے شاور ہے اندر سے اور انجنوں بھی اس کا جنڈیشن ہے اچھا انجنوں بھی کنڈیشن دیکھیں اچھا انجن اس کا چینج ہے فورٹ کے کنڈیشن لگا ہوا ہے اور انجن سے بھی بلکل ساف ستری ہے باقی آنر سے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں جو ساکر بھی بہتری شاور ہے اندر سے اور durum نہ بھی بار سے شاور ہے بار دقیوSoap دوستو یہ ہے سزوکی میران دوہزار چھے کئی موڈل ہے وی ایکس ہے کارڈی بہت ساف ستری ہے اوٹری بھی اس کا ساف ستر ہے باقی کنڈیشن دیکھیں فیل کی کنڈیشن فیفٹی ٹو سکی پرشنڈ ہے اور ویل کے لگے ہوں گے اس کا گارڈی کے اندر یہ پچھلے ویل دیکھیں آپ باقی لیف شیٹ سے بھی بلکل کارڈی کلیر ہے پیک بھی اس کا کلیر ہے کوئی نشانات وغیرہ کارڈی پر موجود نہیں ہے کوئی سکریش وغیرہ کارڈی پر موجود نہیں ہے باقی اس کی ڈوری کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں گتے وغیرہ بھی کچھ ساف ست رہے ہیں ربڑیا پہ جنین کنڈیشن میں لگی ہوئی ہیں پیلر وغیرہ بھی کوئی زنگ نہیں ہے سیٹ کور رہا لگے ہوئے ہیں گاڑی کے اندر اس کا بیک لیپ تو دیکھ لیتے ہیں اس کی کنڈیشن بھی ساف ستری ہے بیک سیٹ پہ بھی سیٹ کور رہا موجود ہے آپ بیک سے اس کی لک دیکھ لیں باقی اب ریڈ شیٹ کا بیک دور آپ کو کھل کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میورس یہ ڈور بھی ساف ست رہے ہیں سیٹیں بھی آپ دیکھیں سیٹ کور رہا لگے ہوئے ہیں پیچھے سپیکر ہی موجود ہیں ڈیش بورڈ کے آپ کنڈیشن دیکھ لیں ڈیش بورڈ بغیرہ ساف ست رہا ہے سٹیرنگ کور رہا لگا ہوا ہے روپ بھی اس کی بلکل کیلئر ہے فرنٹ ڈورڈ چیک کر لیتے ہیں اس کا یہ دیکھیں میورس روپ لے بھی بلکل چینین حالت میں لگی ہوئی ہیں بلہ روگرہ پہ بھی کوئی زنگ نہیں ہے فرنٹ کی سیٹیں آپ دیکھ لیں ٹو ٹون میں سیٹ کور کا کلر ہے بلیک اینڈ میرون سٹیرنگ ویل پہ سٹیرنگ کور پہ لگا ہوا ہے باقی انجانوم کسی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں انجانوم بھی بلکل ساف ست رہا ہے یہ آپ کو بیورس نظر آ رہا ہوگا بلکل ساف ست رہا ہے کوپے ہیں کوئی بھی ڈسٹ یا کوئی بھی رسٹ وغیرہ انجانوم کے اندر نہیں ہے اس کی فرنٹ پٹی آگئی باقی اونرس اس کی جیٹے لیتے ہیں میران وی ایکس ایسی نہیں ہے الگ سے نہیں لگوایا سی پیل سی کلیر ہے نمبر پلیٹ ہے اوریجنال فائل کلیر ہے ٹیکس دو آزار انیس تک کلیر ہے لیکن پیٹ کر کے دوں گا جی جی سی این جی پیٹرول دونوں ہیں دونوں ورکنگ ہیں ڈیمانڈ اس کی چار پندرہ ہے تین پیچاسی تک ہو جائے گی جی جی انشاءاللہ انجان ہنڈرڈ پرسنڈ ہے صرف جو ہے اپنا سائیڈ والی جو ہے کینچی میں تھوڑا سا آواز ہے کینچی میں تھوڑا سا آواز ہے لیفٹ سائیڈ باقی گاڑی اوکے ہے چلنے میں جی بلکل اوکے ہیں بلکل اوکے ہیں بلکل انجان سے ایک روپے کے ایک روپیا 0300 46 20363 ساجد ہاجی ساجد موسیقی موسیقی موسیقی